اسلام علیکم دوستو سٹوڈیو ون کی ایک اور دلچسپ علمی اور معلوماتی وڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے بعد تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ اور مسجد نبوی سے جڑی محبت عقیدت اور فضیلت کسی بھی پیمانے میں نہیں ناپی جا سکتی مسلمانوں کے لیے یہی دو جگہیں ہیں جو دین اسلام کا منبع اور ماخذ ہیں مسجد نبوی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جگہ ہے جس کے سامنے اگر کسی مسلمان کا بس چلے تو شاید اپنی ساری عمر گزار دے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مسلمان کے لیے اہمیت کا اندازہ آپ امام مالک کی اس ایک روایت سے لگا لیں کہ کسی نے امام مالک سے پوچھا کہ حضرت کیا کسی انسان کی کسی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے امام مالک نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں ہر شخص کی کئی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے سوائے ان صاحب کے جن کے پاک اور مبارک نام سے یہ روزہ منصوب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانی جائے گی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اس نیت سے ہر سال لاکھوں مسلمان مدینہ منورہ کا رخ بھی کرتے ہیں لیکن پھر ایک مدت بعد ان سب کو واپس اپنے وطنوں کو لوٹنا بھی پڑتا ہے لیکن اس وقت اس دنیا میں کچھ ایسے خوش قسمت لوگ بھی موجود ہیں جن کے دن رات روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں گزرتے ہیں ان نیک لوگوں کی جماعت کے کئی لوگ ساری عمر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گزارنے کے بعد اب اپنے رب کی طرف کوچ کر چکے ہیں آج کی ویڈیو ان چار پرسترار درویشوں کے بارے میں ہے جن کو مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک خاص عزت اور مقام حاصل ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال یہ وہ سعادتیں ہیں جو ان چار درویشوں کے خاندان میں ایک زمانے سے چلی آ رہی ہیں اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک خاص علاقے کے خاص لوگوں کے پاس روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال کی ذمہ داری پچھلے آٹھ نو سو سال سے چلی آ رہی ہے کچھ روایات میں لکھا موجود ہے کہ اس قبیلے کو یہ خاص ذمہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سوپی تھی لیکن ان روایات کی پختگی پر شکوک و شبہات موجود ہیں لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس قبیلے اور اس خاندان کا مسجد نوی اور رضی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص تعلق بے حد پرانا ہے مسجد نوی اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چابیاں بھی اسی ایک خاص خاندان کے پاس ایک مدد سے چلی آ رہی ہیں ایک اور بات جان کر آپ دوستوں کو حیرت ہوگی کہ یہ قبیلہ اور یہ خاندان مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کا باسی نہیں ہے اس قبیلے کا تعلق حبشہ سے ہے جی ہاں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا دیس وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزان کے ذریعے مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلانے کی عظیم سعادت سے نوازا شروع کے ادوار میں ان محترم شخصیات کے ذمہ مسجد نوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی ستھرائی اور دیکھ بال سے متعلق تقریباً بیالیس مختلف ذمہ داریاں تھی ان مختلف ذمہ داریوں میں سب سے اہم ترین تھی مطاف کو غسل دینا شام کے وقت مشالیں روشن کرنا اور حرم شریف کی صفائی کرنا پھر جو جو وقت گزرا ان ذمہ داریوں کی فیرست چھوٹی ہوتی گئی اب موجودہ دور میں مسجد نوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خاص حدام کے ذمہ سعودی عرب کے دورے پر آئی ہوئی خاص اور اہم مسلمان شخصیات کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد پر ان کا استقبال کرنا اور انہیں آب زمزم پلانا ہے دوستو کیا مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خاص حدام سے بڑھ کر بھی کوئی اہم شخصیت ہو سکتی ہے ہاں یا نہیں اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ایک دور تھا جب مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متولین کی تعداد ایک ہزار کے قریب ہوا کرتی تھی دوہزار تیرہ میں مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ساتھ زندہ متولین کی تصاویروں کی ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا یہ نمائش لندن میں ہوئی اور اس نمائش میں ان آخری ساتھ خدام کی بہت خوبصورت اور بڑے سائز کے پورٹریٹس کو عویزہ کیا گیا اس وقت ان ساتھ خدام میں سے صرف چار ہی حیات ہیں باقی تمام خدام اپنے رفیقِ آلہ کی جانب پوچھ کر چکے ہیں جو خدام اس وقت خیات ہیں وہ بھی سارے اپنی زندگیوں کے آخری ایام میں ہیں ان چار متولین کے بعد اس نسل کا اختتام ہو جائے گا اور ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا سلطنت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدام کے ان خاص خدام یا متولین کے لیے آغا یا اگوات کا اضافی لقب استعمال میں لیا گیا اور تب سے لے کر اب تک ہر خادم کے نام کے ساتھ آغا کا لفظ ضرور لگایا جاتا ہے آغا ترک زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی سربراہ قابل احترام شخصیت یا بزرگ کے ہیں آغا کی جمع آغوات ہے 2017 میں ایک سرکاری سعودی ٹی وی چینل نے مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خاص حادم شیخ ابراہیم آغا کا ایک خصوصی انٹرویو بھی نشر کیا تھا اس وقت شیخ ابراہیم آغا کی عمر 110 برس کی تھی اپنے اوپر پوری طرح سے بڑھاپا آنے کے باوجود شیخ ابراہیم آغا کی مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی شیخ ابراہیم آغا نے اس انٹرویو میں بتایا کہ وہ چھوٹی عمر کے تھے جب وہ ہجرت کر کے حبشہ سے مدینہ منورہ آ گئے یہاں مدینہ منورہ آ کر انہیں مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام میں شامل کر لیا گیا اور پھر اس دن سے لے کر آج دن تک وہ مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے غلام بن گئے شیخ ابراہیم آغا نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ایک مشکل زندگی گزاری ہے لیکن زندگی کی تمام مشکتیں مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے آگے کچھ بھی نہیں انہیں رب کعبہ نے جو سعادت عطا فرمائی اس پر وہ بے حد مطمئن اور خوش ہیں شیخ ابراہیم آغا نے مزید یہ بھی بتایا لیکن ان کے لیے ایک بہت بڑی قابل فخر بات یہ ہے کہ ان کے گھر اور ممر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف ریاض الجنہ واقعہ ہے دوستو آپ کو یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ ایک زمانے میں مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام میں خواجہ سراؤں کو بھی شامل کیا جاتا تھا انیس سو ساٹھ تک مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ معاملات نہیں تھے جو کہ ہم آج دیکھتے ہیں اس وقت کوئی سختی نہیں تھی نہ کوئی حد بندی تھی اور نہ ہی کوئی رکاوٹ عورتیں اور مرد حضرات روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑا کرتے تھے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں اطراف صرف گنے چنے باوردی محافظ موجود ہوتے تھے اور اکثر و بیشتر یہ محافظ یہ بھی نہ دیکھتے تھے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے لوگ کیا کر رہے ہیں کبھی کوئی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی مبارک پکڑ لیتا تو یہ محافظ بس اس شخص کو ہلکا سا منہ کر دیتے موجودہ دور میں اب ایسی کوئی بات ممکن ہی نہیں رہی دوستو کیا سعودی حکومت نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ کھڑے ہونے روزہ مبارک کی جالی کو نہ پکڑنے اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ان ادوار میں مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خاجہ سرا خادمین کی ایک الگ پہچان ہوا کرتی تھی ان خدام نے بے حد سادہ لباس پہنا ہوتا یہ لباس عربی چگا ہوتا جس کی آسدینے بازوں سے لمبی ہوتی ان خدام کے سروں پر سرخ رنگ کی ٹوپیاں ہوتی جن کے گرد انہوں نے سفید رنگ کا کپڑا لپیٹا ہوتا ان خدام کو دیکھ کر ایسے لگتا کہ جیسے مولانا رومی کے دربیشوں میں سے کچھ ادھر آ نکلے ہیں یہ خاص خدام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنے اصحاب سفا کے چبوترے پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب رخ کر کر بیٹھے رہتے ان کے چہرے تاثرات سے خالی ہوتے اور ان کے ہاتھوں میں موجود تسبیحات ہر وقت چلتی رہتی اصحاب سفا کے چبوترے کے ساتھ ایک خاص کمرہ ہے جو کہ ان خاص خدام کے زیر استعمال تھا یہ کمرہ آج بھی موجود ہے اور اس کی چابی ان خدام کے سربراہ کے پاس ہوتی ہے بلکہ انہوں نے یہ چابی اپنی کمر کے ساتھ لٹکائی ہوتی ہے یہ تمام خدام انچے لمبے قدوں کے مالک ہوتے اور ان سب کا تعلق حبشہ کے ایک خاص قبیلے سے ہوتا انیس سو ساٹھ تک مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی یہی خاجہ سرہ خدام کیا کرتے تھے یہ خدام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جا کر بھی صفائی کیا کرتے تھے اور اندر سے جمع ہونے والی خاک مبارک اپنے پاس سنبھال لیتے تھے یہ خاک مبارک یہ خدام پھر ان لوگوں میں بغیر کسی معافضے کے تھوڑی تھوڑی تقسیم کر دیتے جو ان کے پاس آ کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک پاک کا سوال کرتے مسجد نبوی میں اکثر بچے کالین یا فرش خراب کر دیتے تو ان خدام کو بتا دیا جاتا یہ خاموشی سے آتے کالین یا فرش کو خاص برتنوں میں لائے ہوئے پانی سے پاک کرتے اور واپس اپنے چبوترے کی طرف چل پڑتے رحمت اللہ العالمین کے در کے ان غلاموں نے کبھی اپنے ماتھے پر ایک بھل نہ آنے دیا عشاء کی نماز کے بعد یہ خدام مسجد نبوی کو لوگوں سے خالی کروانا شروع کرتے عورتوں کے حصے کی طرف بھی صرف انہی کو جانے کی اجازت ہوتی مسجد نبوی کے خالی ہونے کے بعد یہی خدام مسجد نبوی کے تمام دروازوں کو بند کرتے اور مسجد نبوی کی صفائی کا کام شروع کر دیتے اس کے بعد یہی خاجہ سرہ خدام تحجد کی نماز سے قبل اٹھ کر مسجد نبوی کے تمام دروازے ایک ایک کر کے کھول دیتے اس کے علاوہ مسجد نبوی میں ان زمانوں میں آنے والے لوگوں کو پانی یعنی آب زمزم پلانے کی ذمہ داری بھی انہی خدام کے سر تھی کیا مرد اور کیا خواتین جس کسی کو بھی پیاس لگتی وہ زمزم پکار کر ان خدام کو آواز لگاتا اور یہ خدام چاندی کی خاص پیالیوں میں پکارنے والے کو آب زمزم پیش کرتے یہ خدام مردانہ لباس پہنتے ان کے چہروں پر داڑیاں نہ ہوتی تھی کیونکہ یہ خاجہ سرہ تھے لیکن اس کے باوجود ان کی چال میں کوئی زنانہ پن نہ تھا ان خدام کے عورتوں کے حصے میں جانے پر بھی کوئی ممانعت نہ تھی مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں مسجد نبوی میں خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی تھی اور ان خواتین نے کبھی ان خاجہ سرہوں سے پردہ بھی نہ کیا تھا ان خاص خدام کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہوتا چنانچہ کیا مرد اور کیا عورت ار کوئی ان کی بے حد عزت کرتا اس کے بعد جو جو وقت گزرتا گیا ان خدام کی تعداد میں کمی واقعہ ہوتی گئی اور موجودہ دور میں اب ان خاص خدام میں سے صرف چار ہی حیات ہیں یہی وجہ ہے کہ اب مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد یہ خاص خدام پہلے کی طرح نظر نہیں آتے ان چار خاص خدام کے بعد مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا ایک آٹھ نو سو سال پرانا دور ختم ہو جائے گا دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حبشہ سے تعلق رکھنے والے اس خاص قبیلے کے یہ خاص لوگ دنیا کے کچھ قسمت ترین انسان تھے اور ہیں ان کے ذمہ اللہ رب العزت نے وہ خاص سعادت نصیب کی جس کا میرے آپ جیسا ایک کام مسلمان صرف سوچ ہی سکتا ہے میری اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ ہم سب کو اس دنیا سے کوچ کرنے سے پہلے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے روزہ اقدس کی جالی کو پکڑنے اور چومنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھر اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں سانحہ ساہیوال کی ویڈیو پر یاسر عرفات بھائی کا یہ کومنٹ مجھے بے حد پسند آیا جس میں انہوں نے غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا حوالہ دیا ہے جزاک اللہ یاسر عرفات بھائی اس ویڈیو کو لائک اور اپنے ویٹس ایپ فیس بک ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ